سبحان اللہ ذیب سہر لنا حازہ وما کنہ لہو مکرنین وئینا الہ ربینا لمنقلبون جیت واسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں منٹو کا واتر فال اور شگر کول ڈیزرٹ یہ چیزیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ ہم اور سونی ہوتر لینڈ ریسٹورنٹ آگیا تو چیک کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہمارے مطلب کا ناشتہ ہوا تو ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پر آپ کو آگے کے بیوز بھی دکھائیں گے منظر بھی دکھائیں گے خوبصورتی بھی دکھائیں گے اس قدر کے پوائنٹس دکھائیں گے ناشتہ ملے گا ناشتہ نہیں کدر سے ملے گا ناشتہ پیچھے نہیں ملے گا آگے حسین آباد میں ملے گا مل جائے گا نا حسین آباد میں ناشتہ ان کے پاس نہیں تھا ابھی ہم جا رہے ہیں جی حسین آباد وہاں پہ ہم ناشتہ کریں ہم پہنچیں جی مہمان سرائے پہ اسوری دعوت سرائے پہ تو ابھی ہم یہاں پہ کریں گے ناشتہ اور ناشتہ کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلیں گے باگی سفر کی طرف ہمیر کرتوں کے سب دوست بھائی کرواتی ہے ہمیر کرتوں کے سب دوست بھائی کرواتی ہیں سے ہوں گے اب ہم جا رہے ہیں شگر پورٹ ساتھ میں ہم دیکھیں گے کول ڈیزٹ یا ملے گا یہ ذرا ہمارے کیمرمن بھئی آپ کو دکھائیں آگے یہ بورڈ لگا ہوا ہے لاتاغ یہاں سے 220 کلومیٹر ہے کارگل 140 کلومیٹر کے ٹو 235 کلومیٹر سیاہ چند جو ہے 180 کلومیٹر ہے گنگچے 82 کلومیٹر کھرمنگ 52 انٹھوکا 45 اور شگر یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ ہے جی 22 کلومیٹر ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جائے گے اس کے پاس شگر پورٹ یہ ہمارے دوست بھئی جو کراچی سے ہیں دوستو دوستو مزا رہے ہیں کیسے مزور ہو گیا نہیں ہوئے تمہارا دل یا ہمارا دل ہے یہ تو ماشا رہ سے بہت ہی پیارا موسم ہے آج یہاں کس کر دوں گا بہت ہی فریب جو ہے مناظر ہیں اس وقت یہ ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں شگر میں چیک پوسٹ آ رہی ہے یہاں پہ فیلال تھوڑا سا ویڈیو کو ہم سٹوپ کریں گے اس کے پاس چاہلے دوبارہ سا ویڈیو ہو رہے ہیں شگر دا لینڈ آف کے ٹو موسیقی 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 ہمارا دلیاں ہمارا دلیاں ہمارا دلیاں مجھے ممنون سيگر شگر 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 پیراموتر تمہاری سورت مارا دلیا سورت مارا دلیا اسلام علیکم جی ہم یہ آگئے کول ڈیزرٹ میں ماشاءاللہ سے کافی خوبصور نظاریں بات کیجئے اگر موسم کی تو موسم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے سرفرنگا شگر کول ڈیزرٹ ریلی 2013 اور یہاں پر آپ ایڈوینچر فری پارکنگ یہاں پر آپ پیرا گلائیڈر مغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور جیپ ٹریک ہارس رائیڈنگ اساری ایکٹیویٹیز ہیں بائک بھی ہیں یہاں پر اور بہت ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر انشاءاللہ ہم رکیں گے یہاں پر لیکن واپسی پر ابھی تھوڑی سی دھوپ ہو رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں شگر انشاءاللہ زنجیری تو واپسی پر جو ہے یہاں پر رکیں گے اور آپ کو یہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس ساری چیزوں سے آپ کو آگابی کریں گے اور ریلس کے حوالے سے بھی بہت سورت وادیاں موسم بھلکل کا گرم ہو رہا ہے کیونکہ اوپس آسمان صاف ہو رہا ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں شگر فورٹ اور یہاں سے بھی ہم انٹر ہوں گے شگر فورٹ کی طرف شگر فتار اور اگر سپس شگر فورٹ شگرد 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 موسیقا موسیقا یہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے جی شگر فورٹ یہ ہے شگر فورٹ یہ اب سہرینہ والوں کے پاس ہے اوٹل کے طور پر اس کو مارک کرتے ہیں یہ نیچے یہ اس کی پارک ہے ہم اب جا رہے ہیں جی شگر فوٹ تو انچاللہ یہاں اندر کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے یہاں بے ابھی ہم نے گاڑی پارک کی ہے یہ ہے جی شگر فوٹ آپ سبو دس سے لے کر شام پانچ بے تاک اس کو بزر کر سکے یہاں اندر کے مناظر ماشااللہ سے بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت خوبصورت ویوز ہے یہاں کا ریسٹورنٹ شگر فوٹ کا یہاں پر آپ کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اور ری فریشمنٹ کے حوالے سے بھی سائز چیزیں ان کے پاس ہیں اور یہ دیکھیں سیب کے دات یہاں پر لگے ہوئے ہیں انگور کی بیریں لگی ہوئی ہیں اور بیٹھنے کے لیے پر سکون جگہ ہے گارڈن ہے پورا یہاں پہ یہاں ماشااللہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پر سکون جگہ ہے یہاں پہ آپ پورا دو تین گھنٹے سپینڈ کر سکتے ہیں آرام سکون کے ساتھ اور یہ چیری کے باغات ہیں یہ چیری لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہنچے ہی گھر آسکتے ہیں یہاں پہنچے ہی گھر آسکتے ہیں اور یہاں اندر اگر آپ نے روم پہ گرہ لیے تو گاڑی اندر بھی آپ پار کر سکتے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم رائٹ موڑیں گے تو انٹھوکا وارٹر فال یہ سائٹ پہ اور یہ ہے سیدھے جو آیا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں منٹھوکا ماشاءاللہ سے پہلے روڈ خراب دی منٹھو گئی کچھ تو اب روڈ صحیح بنا دی ہوئی ہے تو آرام سکون سے آپ اپنی گاڑیوں میں بھی منٹھوکا پر سکون آپ آسکتے ہیں ماشاءاللہ سے سکردو کی روڈ بھی بہت اچھی بن گئی ہے پہلے یہ لگتا تھا میں کہ بھئی سکردو پہنچے ہیں سکردو پہنچ کے آگے جب اس روڈ پہ ہم آتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے پھیکی پھیکی سی پھر بھی ماشاءاللہ سے کافی ہے تک بیٹھتا ہی نینے روڈیں وہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آپ اس کے بعد دکھاتے ہیں ہنٹوں کا وارٹر فال کے نظارے بھی ہیں ماشاءاللہ سے موسم بھی کافی بہتر ہو گیا ہوا ہے تو بازوں کے بیچے چھپ گئی ہے گرمی میں تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے ہماری بھی اب موسم اچھا ہوا انشاءاللہ ہمیں بھی تھوڑی سی انرجی آئے گی آپ کو دکھاتے ہیں بازوں کے بھی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے آپ کتنے پیارے خوبصور نظاریں ہی آگئیں ہم انڈھوکا کے راستے میں ابھی ہم موسیقی 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 موسیقا سب ہاں سے ہم نے رائٹ مڈنا ہے اور وارٹر فال کی طرف نکل جائیں گے ویلکم ٹو منٹھوکا وارٹر فال یہ جی منٹھوکا سے آ رہا ہے نالا اور یہاں سے ہم نے مڈنا ہے رائٹ منٹھوکا وارٹر فال کے لئے اور سیدھا یہاں خموش وارٹر فال جاتا ہے راستہ یہاں سے دو گھنٹے کی ڈرائیو آ گئے فیلال ہم جا رہے ہیں منٹھوکا وارٹر فال موسیقا 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 موسیقی 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 اگرانے کے عزاز بھی اس کو حاصل ہے اے مسنوئی ہے یہ قدرتی نہیں ہے لیکن پاکستان کی سب سے بڑی افشار ہے یہ یہاں کے ہیٹ بنے میں یہاں پہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس کے سامنے بہت ہی پیارے منظر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کردو سٹی سے تقریباً یہاں تک لگتے ہیں کوئی دو گھنٹے آپ ڈھائی گھنٹے لے لیں اور بہت ہی سورت جگہ بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ اور یہ ہے جی یہاں کا سسپینشن بریج بہت ہمیں جیگہ کسی بہت ہمم ڈی بہت ہم ڈی 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 بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے ماشا اللہ سے بہت پیاری جگہ ہے ہی خوبصورت لوکیشن ہے